بھارت روس کی دوستی میں ایک نیا ادھیائے شروع ہونے والا ہے اگلے مہینے پردھان منتری ناریندر موڈی روس جا سکتے ہیں پی ایم موڈی کے دورے پر کئی بڑے خرار ہو سکتے ہیں لیکن دنیا کی نظریں پی ایم موڈی پر رہیں گی کہ آخر روس یکرین ید رکوانے میں ان کی کیا بھومکہ رہنے والی ہے کیونکہ پردھان منتری ناریندر موڈی روس اور یکرین دونوں ہی دیشوں سے نہ صرف شانتی کی اپیل کر چکے ہیں بلکہ جلدی یدوبرام پر سہمتی کے لیے بھی کہ چکے ہیں خاص بات یہ ہے کہ پردھان منتری ناریندر موڈی کی نیتی کو پتن اور زیلنس کی دونوں ہی ماننے کو تیار دکھ رہے ہیں بس اب انتظار اس اعتحاسک وقت کا ہے جب روس کے راشترپتی ولادمر پتن اور بھارت کے پردھان منتری ناریندر موڈی میں منترنا ہوگی موسیقی یہ نارتا رہا ہے دونوں راشترپتی کے ساتھ میں بہت مکسہ پرنک کے راتے پر رہا ہے میں پبلک لیے رشترپتی کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ یکرین کا سنویل ہی ہے تو یکرین کو بھی کہہ سکتا ہوں پبلک لیے کہ بات wounds کے راستے پر ہی جانا چکے ہیں ہم اس دیش کے واسی ہیں جس نے دنیا کو یودھ نہیں بودھ دیئے ہیں شانتی کا سندیش دیا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اپنے کتوم کے بیٹ آ گیا آج بھارت کو دنیا ایک بشو بندھو کے روپے دیکھ رہے ہیں آج دنیا کے ہر بڑے منت پر بھارت کے آواز سنی جاتی ہے کہیں بھی سنکٹ آتا ہے تو سب سے پہلے پہنچنے والے دیشوں میں بھارت کا بھی نام ہوتا ہے دنیا کے بڑے بڑے دیش بھارت سے اپنے مددوں پر بات کرنے کے لیے آتے ہیں دیش بڑے فیصلوں کا ایک نیا ادھائے لکھے گا اور یہ موڈی کی گارنٹی ہے دیش بڑے فیصلوں کا ایک نیا ادھائے لکھے گا اور یہ موڈی کی گارنٹی ہے دیش بڑے موڈی کی گارنٹی ہے ہے جس پڑے موڈی کی گارنٹی ہے دیش بڑے موڈی کی گارنٹی ہے 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 یودھ کا پہلا مورچہ روس یوکرین جنگ یودھ کا دوسرا مورچہ سلکتا عرب دنیا میں تیسرے وشو یودھ کا خطرہ منڈرہ رہا ہے ایک طرف روس نے گھٹ بندن تیار کر لیا ہے دوسری طرف امریکہ اپنے مطر دیشوں کے ساتھ مل کر روس کو بیک فٹ پر لانا چاہتا ہے یعنی دونوں طرف اداوت کے ایسی گھیرہ بندی ہو چکی ہے کہ کبھی بھی یورپ ایشیا میں تباہی کا زلزلہ آ سکتا ہے ایسی میں دنیا کے کئی دیش امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی پہل کرے اور شانتی امن کا راستہ تیار ہو اس امید میں بھارت اکلوتا ایسا دیش ہے جس کے سمبند روس سے بھی اتنے ہی مدھر ہیں جتنے امریکہ سے اچھی ہیں اور ان سمبندھوں کے کھیون ہار بنے ہیں پردھان منتری نریندر موتی جو تیسے ٹرم میں اٹلی کے بعد دوسرے دورے پر روس جانے والے ہیں دورے کی سمبھاوی تاریخ آٹھ جولائی بتائی جا رہی ہے حالکہ ابھی تک یاترہ تیتھی کی پشتی نہیں ہو پائی ہے تیسے ٹرم میں پی ام موڈی پہلے دورے پر اٹلی گئے تھے جس میں جی سیون میں وشیش گیسٹ کے طور پر شامل ہوئے تھے جی سیون سممیلن میں زلنسکی کو بھی بڑھایا گیا تھا اس دوران پی ام موڈی سب سے ملے تھے جس میں زلنسکی بھی شامل ہیں زلنسکی سے پی ام موڈی کی ملاقات کا پرحاب روس کے ساتھ رشتوں پر نہیں پڑھنے والا ہے کیونکہ بھارت اور روس کے رشتیں بہت ہی مجبوط ہیں اسی دوستی کو لے کر دنیا میں کعیاس لگائے جا رہے ہیں کہ پی ام موڈی کے موسکو دورے سے روس یکرین کے بیچ شانتی سمجھوتے کی شروعات ہو سکتی ہے یہ بھی جانتے ہیں کہ کئی سالوں سے لوجسٹکس اگریمنٹ کی بات ہو رہی تھی اور ملیٹری ایکسچینج جس میں ٹریننگ ہوگی پورٹ کار ہوگی ڈیزیسٹر ریلیف اور ایسی کچھ چیزیں ہوں گی اس کے بھی ہساکشور ہونے والے ہیں ٹائم ٹیسٹڈ ریلیشنشپ ہے بھارت اور روس کی سویت سنگ اور ابھی روس کبھی ہمارے اگینچ پرتیبان نہیں لگائے ہیں پردانمنٹری نریندر موڈی کی چھوی ایک گلوبل لیڈر کے طور پر بنتی جا رہی ہے ایسے میں اگر وہ زیلنسکی یا پھر پوتین سے بات کرتے ہیں تو اس کی سمبھاونا بہت کم ہے کہ پی ایم موڈی کی بات ٹالی جائے ویسے بھی پردانمنٹری نریندر موڈی جب پچھلی بار روس گئے تھے تو پوتین کے سامنے انہوں نے شانتی کا پرستاو رکھا تھا آج کا یوگ یوتکہ ہے نہیں اور ہم نے خون پر بھی کئی بار آپ سے اس وشے میں بات کی ہے کہ ڈیموکریسی اور ڈیپلومسی اور ڈائیلوک یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو دنیا کو ایک سپرش کرتی ہیں آنے والے دنوں میں شانتی کے راستے پر ہم کیسے بڑھ سکے اس کے وشے میں جرور آج ہمیں چرچہ کرنے کا موقع ملے ایک طرف جی سیون دیشوں کی میٹنگ میں روس کے خلاف پرستاو پاس کیا گیا جس میں روس کو تباہ اور یکرین کو مدد دینے کو لے کر چرچہ ہوئی جبکہ اس کے دو دن بعد یکرین پیس سمٹ رکھی گئی تھی وہاں روس کے خلاف 78 دیشوں نے ہستاکشر کیے تھے ان دیشوں میں بھارت شامل نہیں تھا بلکہ وہاں روس پر کئی طرح کے پرتبند لگائے گئے تھے جس میں روس کی سیز سمپتیوں سے ارجیت پیسے یکرین کو دینے کی بات کہیں گئی تھی بھارت نے اس میٹنگ میں اپنا پرتنیدھی بھی نہیں بھیجا تھا بلکہ اس نیوتے کو اس لیے خارج کر دیا تھا کہ جس میٹنگ میں روس شامل نہیں ہے وہاں روس کے خلاف پرتبند لگائے جا رہے ہیں ایسے میں یہ بھارت کی سدھانتوں کے خلاف ہے یکرین پیس سمٹ میں شامل نہ ہونا بھارت کا بڑا فیصلہ تھا جو بتاتا ہے کہ بھارت کسی کے دباؤ میں فیصلہ نہیں لیتا بھارت کی کوٹنیتی سوطنطر ہے اس فیصلے کا اثر بھارت پر نہیں پڑھنے والا ہے بلکہ پردھانمتری موڈی کے تیسرے کاریکال میں کئی انتراشتری فیصلے ہوں گے جس میں سے ایک روس جانا بھی شامل ہے روس دورے پر دونوں دیشوں کی بیچ کئی قرار ہو سکتے ہیں لیکن سب کی نگاہیں بھارت پر رہیں گی کہ بھارت کیسے روس یکرین یدھ ویرام میں اپنی بھومی کا نبھا سکتا ہے حالکہ روس کے پریزیڈنٹ بلادیمر پوتن بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ جنگ کا راستہ چھوڑ کر باتچیت کے ذریعے حل نکالنا چاہتے ہیں لیکن نیٹو دیش اس بیچ کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں جس سے پوتن تم تمہ جاتے ہیں حالکہ اس بات کو امریکہ بھی جانتا ہے کہ اگر روس اس وقت کسی کی بات مان کر یدھ ویرام پر سہمت ہو سکتا ہے تو وہ بھارت ہے ویسے پی اے موڈی پریزیڈنٹ پوتن کی دوستی بہت گھنشت ہے اس لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے جو یہ روس یکرین کی سمجھ سے ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ بھارت کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تو ہمارا یہ ہی تھا کہ ٹائر آپ کے ساتھ کیوں ہونا چاہیے ایسی کونسی خاص بات ہے آپ میں روس نے میرا کیا بگاڑا ہے اس نے یکرین پر حملہ کیا ہے اس کے اپنے ریزنز ہیں اس میں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہم نے بہت سوچ سمجھ کے اپنا کھیل کھیلا ہے روس کے مطر دیشوں کی بات کریں تو اس نے حال ہی میں کئی دیشوں کے ساتھ گٹھ بندن بنایا ہے جس میں بیلاروس, چین, نورت کوریا اور ایران شامل ہیں جبکہ امریکہ کے ساتھ اسرائیل اور نیٹو کے سدسیدے شامل ہیں میڈلیسٹ میں روس اور امریکہ کے ساتھ قریب قریب آدھے آدھے دیش ہیں لیکن بھارت ان سب کے بیچ اکلوتا ایسا دیش ہے جس کے سمبند امریکہ اور روس سے سمنان تر ہیں ہر پرستیتی میں دونوں دیش بھارت کے ساتھ ہیں یعنی پی اے موڈی اگر امریکہ دورے پر ہوتے ہیں تو بھی ان کا گرینڈ ویلکم ہوتا ہے اور وہ اب موسکو دورے پر جانے والے ہیں تو وہاں بھی وہ پوتن کے سب سے خاص مہمان ہوں گے بھارت سپر پاور امریکہ اور مہا شکتی روس کی ضرورت بن چکا ہے اس دشاہ میں پچھلے دس سال میں کافی کام ہوا ہے پردانانتری موڈی کے تیسرے کاریکال میں کئی بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں خاص کر دیفنس سیکٹر میں روس اور امریکہ دونوں ہی بھارت کے دیفنس سیکٹر میں نیویش کرنے کو تیار ہے بلکہ وہ بھارت سے سببند اس لیے بھی نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ بھارت دونوں ہی دیشوں کا بڑا ہتھیار خریدار ہے اور ویسے بھی تیسری بار بھارت کے پردانانتری بننے کے بعد پی ایم کا قد کافی بڑھا ہے اور ان کی گلوبل ایمیج بھی انہوں نے دو بار وار رکوائی ایک بار میں آپ کو ڈیٹ بھی دے سکتا ہوں میرے خیال سے مارچ فائیو تھا یہ کھارکیو نام کی جگہ ہے وہاں وہ آرٹلیری کی فائرنگ ہو رہی تھی اور ہمارے جو ویدھیارتی جو ہیں ان کو بتایا گیا کہ شہر چھوڑ کے آپ بہار ایک سیف جون میں چلے جائی اور پھر پردان منتری نے پریزیڈنٹ پوٹین سے بات کی اور کہا کہ دیکھیں آپ کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کو یہاں فائرنگ نہیں کرنا چاہیے یہ کوارڈنیٹس ہیں تو میں آپ سے ڈیریکٹلی اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کو رکھیں پی ایم موڈی کا روس دورہ پانچ سال بعد ہو رہا ہے اس سے پہلے 2019 میں وہ موسکو گئے تھے علاقہ اس بیچ بلادیبر پوٹین بھارت آنے والے تھے لیکن یدھ کی وجہ سے دورہ ٹال دیا لیکن جب پوٹین پانچویں بار پریزیڈنٹ چنے گئے تو پی ایم موڈی نے انہیں بادھائی دی تھی اب آنے والے سالوں میں بھارت روس کی رڑنیتک ساجہ داری کو اور گہرا کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے موسیقی